اسلام علیکم ناظرین انفرمیٹیو گلوبل نیوز اپنے ناظرین کے لیے برج خلیفہ کے متعلق چند دلچسپ حقائق لے کر آیا ہے جو شاید اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہیں نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ پہل کے بنے گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا برج خلیفہ میں نمبر ایک ہے بلکہ بہت ساری چیزوں میں برج خلیفہ نمبر ایک ہے بہت سے ریکارڈ بھی برج خلیفہ نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو برج خلیفہ کے انہی ریکارڈ کے بارے میں بتائیں گے برج خلیفہ اتنا انچا ہے کہ اس کی آخری منزل سے پڑوسی ملک ایران کو بھی دیکھا جا سکتا ہے برج خلیفہ کے نام کافی عالمی ریکارڈ بھی ہیں یہ سب سے انچی امارت ہے اور سب سے زیادہ منزلوں پر مشتمل ہے سب سے انچی لفٹ بھی اسی امارت میں نصب ہے سب سے انچا ہیلی پیڈ بھی برج خلیفہ پر ہی بنایا گیا ہے برج خلیفہ کی انچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر یعنی ستائیس سو سولہ فیٹ ہے یہ فرانس کے ایفل ٹاور سے تین گناہ انچی ہے اس بیلڈنگ کی تعمیر میں جتنا میٹیریل استعمال ہوا ہے اس کا وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے اس کے علاوہ اس میں جتنا ایلوینیم استعمال ہوا ہے اتنے میں پانچ اے تھری ایٹی ائرکرافٹ بن سکتے ہیں اس بیلڈنگ کا سب سے اوپر والا حصہ پچانوے کلومیٹر دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے جب برج خلیفہ کا کام اپنے اروش پر تھا اس وقت ہر روز بارہ ہزار ورکرز اس بیلڈنگ پر کام کرتے تھے اس بیلڈنگ کی تعمیر میں ایک لاکھ دس ہزار ٹن سے زیادہ کانکریٹ اور پچپن ہزار ٹن سٹیل روبرٹ استعمال ہوا جبکہ اس کی تعمیر مکمل کرنے میں بائیس میلین گھنٹے لگے اس کی تعمیر جنوری دوہزار چار میں شروع ہوئی جبکہ جنوری دوہزار دس میں اس بیلڈنگ کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اس بیلڈنگ میں ایک سو ترے سیٹھ فلور ہیں اس میں اٹھاون ایلیویٹرز ہیں جن کی سپیڈ دس میٹر فی سیکنڈ ہے ان ایلیویٹرز کی اتنی سپیڈ ہے کہ ایک منٹ میں ایک سو چوبیس فلور تک پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں تین سو چار ہٹیلز اور نو سو اپارٹمنٹ ہیں شروع میں اس بیلڈنگ کو برج دوبائی کا نام دیا گیا تھا جسے بعد میں تبدیل کر کے برج خلیفہ رکھ دیا گیا تھا اس بیلڈنگ کی تابیر میں ایک آشاریا پانچ بلین ڈالر لاغت آئی ہے اس بیلڈنگ کے چھہترویں فلور پر سویمنگ پول ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا کا دوسرا سب سے اونچا سویمنگ پول ہے جبکہ دنیا کا سب سے اونچا سویمنگ پول ہانگ کانگ میں واقعہ ریٹس کارٹن ہوتل کے ایک سو اٹھارویں فلور پر ہے برج خلیفہ میں ہر روز دو لاکھ پچاس ہزار گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس بیلڈنگ کے ایک سو تئیسویں فلور پر لائبریری ہے اس لحاظ سے اسے دنیا کی سب سے اونچی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل ہے دنیا کا سب سے اونچا نائٹ کلپ بھی اسی بیلڈنگ میں ہے جو کہ ایک سو تینتالیسویں فلور پر ہے اس بیلڈنگ میں سترہ ہزار سے زیادہ دروازے ہیں اس بیلڈنگ میں ایک وقت میں پینتیس ہزار لوگ رہ سکتے ہیں ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی